اسلام علیکم جی دس اس روبا عروش آپ اگر پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے حالات حاضرہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو آپ ڈیلی بیسس پہ یہ خبریں ضرور سن رہے ہوں گے کہ پاکستان ڈیفولٹ کے قریب پہنچ چکا ہے پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے پاکستان ایک بینک کرپٹ کنٹری ہے ایسی بہت سی چیزیں بہت سے بیانات ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی جانت سے ماہرین کی جانب سے سننے کو مل رہے ہیں لیکن حقائق کیا ہے پاکستان میں جو پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے اور اس وقت جو معاشی صورتحال عدم استقام کا شکار بنی ہوئی ہے اس کے بعد لوگوں میں یہ خوف پایا جاتا ہے کہ شاید اگلے ماہ ان کے پاس کچھ خریدنے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوگا یا پھر کچھ ایون بیسک نیسیسٹیز بھی موجود نہیں ہوگی تو کچھ حد تک یہ چیزیں ریل بھی ہیں لیکن کچھ حد تک بہت زیادہ آپ کو ایک بڑھا چڑھا کے باتیں بتائی چاہتے ہیں ناظرین اس وقت پاکستان کے جو ریزرف سے تھوڑا سا ان پر نظر رکھ لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں اور پاکستان کی معاشی صورتحال ہے کیا مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ شور مچ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی دوہزار سولہ میں تو اس وقت جو ہے وہ اگر اس حقرار اس سے پہلے دوہزار سولہ سے بھی پہلے کہ اگر ہم بات کریں تو اس حقرار جب وزیر اکھزانہ تھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس طور میں انہوں نے جو معاشی صورتحال اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا ڈالر کا ریٹ مسنوع طور پر کنٹرول کیا ہوا تھا یہ ساری باتیں بہت زیادہ سننے کو ملی اور یہی وجہ ہے کہ چند ماہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ ریسائٹ کیا کہ معاشی صورتحال کیونکہ کنٹرول میں نہیں رہی اس لیے اس حقرار کو واپس بلایا جائے اور پھر جو ہے وہ چیزیں ایسے علادین کے چراغ سے کنٹرول ہو جائیں گے سوال یہ کہ ایک انسان کس طرح سے چیزیں ٹھیک کر سکتا ہے فرد واحد کا تو سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سسٹم ٹھیک ہونا ہوتا ہے ہم سچوئشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے کیا پاکستان کی معاشی صورتحال کے مطابق اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ دو سو چوبیس دو سو تیس دو سو پچیس کے درمیان ہے اور یہ ایکسپیکٹیشنز موجود ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ ڈالر کا ریٹ مزید بڑھے گا اور ایون کچھ ماہ میں یہ دو سو پچاس سے تین سو تک جانی کی بھی پریڈکشنز موجود ہیں اب مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے اب تھوڑا سا ذرا اس کو سمپلی فائی کر کے سمجھائیں تو اس وقت پاکستان کے پاس ڈالر کے ظاہر نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیپولٹ ہو رہا ہے ڈالر کے ظاہر کیوں ضرور ہیں آپ وہ ملک ہیں جو کہ اپنی ایگریکلچر کے نام پہ ون پوئنٹ ایٹ ٹریلین کی فارمرز کو سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن آپ کو پیاس اترک لسن ہر چیز جو ہے وہ امپورٹ کرنا چاہتی ہے ایون آپ کو میڈیسن بنانے کے لیے خام مال امپورٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے ملک میں بنا بھی رہے ہیں اب جب یہ مال اور یہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں تو آپ کو پیمنٹ ڈالر کی پامبے کرنا پڑتی ہے ڈالر نہیں ہوں گے تو یہ پیمنٹس رکھ جائیں گی یہی وجہ ہے کہ آپ کے امپورٹ کیے ہوئے جو کنٹینرز ہیں چیزوں کے وہ کارگو پہ روک لیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے ایل سی کلیر نہیں ہے ایل سی کلیر ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوتے جو آپ ان کو پیمنٹ کر سکے اب ڈالرز کہاں چلے گے یہ بھی ایک سوال ہے ڈالر کے جو ریزروز ہیں وہ بیسکلی کہاں سے آتے ہیں آپ کو جو آپ کے بیرون ملک پاکستانی ہے وہ پیسہ بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے غیر ملک کی سرمایہ کار آپ کے ملک کے انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز کی کرنسی میں کرتے ہیں پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں امپورٹ کم کریں تو پھر بھی آپ کے ڈالر کے ریزروز جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں اس وقت ملک کی مویشت گزشتہ چار سالوں کی کم ترین سطح پر ہے آپ کی جو گروت ہے وہ نیگٹیو میں جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے اور سپیشلی اس سال کی اگر بات کریں ایون آپ کی ایکسپورٹ کرنسی کا آنا اور جو آپ کی انویسمنٹ ہے گیر ملکی وہ پورے ایک سال سے نیگٹیو گروت کی طرف جا رہی ہے تو پھر کیسے پوسیبل ہے کہ آپ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ بیلنس ہو اور آپ کے ڈالرز کے زخائر موجود ہو اس وقت سٹیٹ بینک کے پاس چھے اشاریہ سات بلین ڈالرز کے ریزروز موجود ہیں اور اگر پاکستان کی ریزروز کی بات کی جائے تو بارہ اشاریہ چھے بلین ڈالر پاکستان میں مختلف پرائیوٹ بینکس میں لوگوں کے پاس ڈالرز کی فرم میں موجود ہیں لیکن اس فسکل یئر میں اس مالی سال میں آپ کو تیس سے بتیس بلین ڈالر پے کرنے وہ ڈیفرنٹ آپ کے کرزوں کی ایک ساتھ ہیں وہ ڈیفرنٹ آپ کی جو انویسٹمنٹ کی ہوئے جن کمپنیز نے ان کو پیمنٹس ہیں اور ڈیفرنٹ پیمنٹس کی فرم میں آپ کو غیر ملکی تیس سے بتیس بلین ڈالر پے کرنے جس کی وجہ سے سارا معاملہ جو ہے وہ موجود ہے اب آپ حیران ضرور ہو رہے ہوں گے کہ جب معاشر صورتحال یہ ہے تو آپ کے جو سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں جو آپ کے خزانے اس کے ماہرین ہیں وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملک تو ڈیفرلٹ نہیں ہو رہا چیزیں مینج ہو جائیں گی ہم محشت کو کنٹرول کر لیں گی کس طرح سے کنٹرول کریں گے یہ ایک اہم سوال اور اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ناظرین آپ یہ جان لیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے آپ کا ملک بینک کرپٹ ہو چکا ہوا ہے ہونے نہیں جا رہا اور بینک کرپٹ کس طرح سے ہے کہ آپ بہت سے کرزے لے چکے اور ان کرزوں کے ساتھ ادا کرنے کے لئے آپ کو نئے کرزے لینے پڑ دیں یہ جو گردشی کرزوں کا نظام ہے اس کی وجہ سے آپ کا ملک جو ہے وہ بہران کا شکار بھی ہوتا ہے پھر آپ کو ہر اچھی جائز ناجائز کنڈیشنز آئی ایم ایف کی دیگرس گیر ملکی سرمایہ کاروں کی گیر ملکی انویسٹرز کی گیر ملکی جو ملک آپ کے مدد کر رہے ہیں ان کی شرائط ماننا پڑتی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں اور پھر آپ کے وزیراعظم یہی سٹیٹمنٹس دینے پہ مجبور بھی ہوتے ہیں کہ بیگرس کانٹ بھی چوزرز تو یہ ریالیٹی آپ نے اتنے کرزے لیاں ہیں ان کی اقساط ہی آپ نہیں دے سکتے اور ان اقساط کو دینے کے لئے آپ کو نئے کرزے لینے پھر تو آپ کو کنڈیشنز ماننی پڑیں گی نا جو آپ کو انٹرنیشنل ہدارے پے کر رہے ہیں ان کی کنڈیشنز بھی آپ کو ماننا پڑیں گی کیا یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے نو آپ کا ملک کئی سالوں سے بینکرپٹ ہے اور کئی سالوں سے آپ اسی طرح سسٹم کو چلا رہے ہیں نیا کرزہ لیتے ہیں پرانی اقساط ادا کرتے ہیں کرزہ لے کے آپ ڈالرز کے ریزروز رکھتے ہیں اور پے کرتے ہیں اور پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ماننی پڑتی ہیں بہت سی کرز ماف کروانے کے لیے بھی چیزیں ماننی پڑتی ہیں تو یہ تھوڑا سا آپ کا ایک معاشی سسٹم ہے جس کو آپ بلکل یہ نہ کہیں کہ آپ کا ملک دیفولٹ ہونے جا رہا ہے ہم آلریڈی بینکرپٹ ہیں البتہ یہ ضرور کہیں کہ پاکستان میں رہنے والے عوام جو ہے وہ اس وقت دیفولٹ ہونے جا رہے ہیں دیوالیاں ہونے جا رہے ہیں کیونکہ آنے والے کچھ اگر یہی طریقہ کار رہا یہی منصوبہ بندی پروپر نہ کی گئی تو آنے والے کچھ ٹائم میں آپ کتنے بھی پیسے کٹھے کر کے لے کے جائیں آپ کو شاید چیزیں ہی نہ ملیں بزار سے خریدنے کے لیے تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ حالات بہت زیادہ سنگین ہیں اور چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ایک انٹرنیشنل ریسرچ آپ کے ملک کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں دوہزار پچھتر تک کا یہ تخمینہ لگایا گیا ہے دوہزار پچھتر تک اگر پاکستان صحیح منصوبہ بندی کر لے تو پاکستان پوری دنیا کی چھے بڑی مویشت میں شامل ہو سکتا ہے تو ایٹمینز کے چیزوں کو صرف سسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے آپ کا جو لیک آف کارڈینیشن ہے امنگ فینانس منسٹری اینڈ سٹیٹ بینک وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک بڑی اہم بات جو میں اس ویڈیو میں پہلے نہیں کر سکی وہ یہ تھی کہ شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ دوہزار اکیس جو سٹیٹ بینک امنگمنٹ ایک تھا اس میں تبدیلی کے بعد آپ نے ڈالر کو کھلا جوڑ دیا تھا اوپن مارکٹ کے حوالے کر دیا تھا کہ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ریٹ ہوگا وہی آپ کا ہوگا اس امنگمنٹ کی وجہ سے سٹیٹ بینک آٹونومس ہو گیا ہے کہیں چیزیں گورنمنٹ کی کنٹرول میں بھی نہیں ہیں اگر درست منصوبہ بندی نہیں کی جاتی ہے تو آپ جتنے مرضی اساقڈار لائکے بچھائیں آپ پرانے والی تو چیزیں ہیں ہی نہیں آپ تو انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب یہ ایکٹ پاس ہو رہا تھا تو نون لیگ نے بہت شور بھی مچایا تھا کیونکہ اب مسنوعی طور پر ڈالر کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں رہا تو اساقڈار واپس تو آگئے لیکن ایکانومی اس وقت تک کنٹرول نہیں ہوگی جب رائیٹ ڈسینس نہیں لیے جائیں گے اور اس پولیٹیکل انسٹیبیلٹی میں آپ کا کوئی دوست ملک آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سعودی عرب نے چائنا نے آئی ایم ایف نے سب لوگوں نے یہ کہہ دیا ہویا کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبیلٹی لے کے آئے پھر آپ کی ایکانومی کو سٹیبل کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا Thank you so much